ناظرین آداب اردو خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضا سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر سرکاری گائیڈ لائنز کے مطابق کرونا کے مریضوں کا علاج کرنے گورنر تملیسائی کا زو زائد فیس اصول کرنے والے خانگی ہاسپٹلز کے خلاف کاروائی کا دیا انتباہ عوامی ضروریات کے مطابق نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر دیاستی وزراء سری نواز یادو اور جگدی شریڈی کا دعوی چیف نیسٹر کسیار کی قیادت میں بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں ترقیاتی و عوامی بہبود کے کام سرسلہ میں وزیر تارک رامہ راو کے ہاتھوں پٹا پاس بک کے تقصیل جامع زری پالیسی کے تحت کاشت کرنے کسانوں کو دیا مشورہ اور کرشنا گودواری کے سحلی علاقوں میں شدید بارش جورالہ سری رام ساگر پروجیکٹ میں جمع ہو رہا ہے سیلاب کا پانی سرخیوں کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل گورنر تملیسائی سندرہ راجن نے ریاست میں بڑھتے ہوئے کرونا کے کیسوں کے پیش نظر خانگی ہاؤسپٹلز کے انتظامیہ کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقید کی انہوں نے خانگی ہاؤسپٹلز میں کوویڈ کے علاج بستروں کی سہولت کرونا کے ٹیسٹ اور علاج پر وصول کی جانے والے فیس کے متعلق معلومات حاصل کی انہوں نے ہاؤسپٹل انتظامیہ کو مشورہ دیا کہ وہ ہاؤسپٹلز سے رجوع ہونے والے تمام مریضوں کا ٹیسٹ کرتے ہوئے علاج فراہم کرے اور حکومت کی جانب سے مقرر کردہ فیس ہی وصول کرے انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں متاثرین کو علاج فراہم کرنا ہاؤسپٹلز کی سماجی ذمہ داری بھی ہے خانگی ہاؤسپٹلز کی جانب سے زائد فیس حصول کرنے کی سوشل میڈیا میں جاری تلاعات کے پسے منظر میں گورنر نے یہ ویڈیو کانفرنس منعقیت کی بھارت بائیوٹیک کی جانب سے تیار کردہ ویکسن کا نمس ہاؤسپٹل میں تجربہ شروع ہو گیا ہے کلینیکل ٹرائل کے لیے صحت من افراد نے اپنے نام ریجسٹر کروا رہے ہیں نمس میں یہ عمل جاری ہے صحت من افراد کے خون کے نمونوں کو ویکسن کے ٹرائل کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے خون کے نمونوں کے مختلف ٹیسٹ کے جائیں گے صحت من افراد کو پہلا ویکسن دیا جائے گا ماہرین نے بتایا کہ ویکسن دینے کے بعد دو دنوں تک اس شخص کو ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا جائے گا چودہ دنوں کے بعد دوسرا ویکسن دیا جائے گا ٹرائل کے دوران ہر شخص کو تین ویکسن دیا جائیں گے نمس ہاسپٹل نے یہ بات بتلائی وزیر بلدی نظم و نس کے ترک رامراو نے آس سرسلہ زلے کا دورہ کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتہ کیا انہوں نے کنچرلا میں تین بٹا گیارہ کے وی برقی سب اسٹیشن کے کاموں کا سنگے بنیاد رکھا انہوں نے رنگا پیٹ جنگلاتی علاقے کی آرازی کے تنازع کو ختم کرتے ہوئے پٹا پاس بک تقسیم کیے جن میں تین سو سات اسٹی اور دیگر غریب افراد کو دو سو اکیاسی اکڑ پٹا کی ارازیات کو تقسیم کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ترک رامراو نے کہا کہ حکومت غریبوں کی فالح بہبود کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے خاص طور پر کسانوں کی بہبود کے لیے ریتو بندو ریتو بیمہ سکیم شروع کی ہیں قبل عزیم وزیر موصوف نے ویرانہ پلی میں پندرہ کروڑ کی لاغت سے تعمیر کے گئے بریچ اور سڑک کا افتتا کیا انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شکر راو نے بہتر حکمرانے کیلئے نئے عزلہ اور نئے ریوینیو ڈیویزنس قائم کیے ہیں تاکہ عوام کو کوئی مشکلات پیش نہ آئیں ریاستی وزارہ جگدیش ریڈی اور سینیو آس یادوں نے کہا کہ چیف منسٹر چندر شکر راو کی قیادت میں ریاست تمام شعبوں میں ترقی کر رہا ہے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر پر اپوزیشن کی تنقیدوں کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام محکموں کو ایک مقام پر لانے کے لیے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر عمل میں لائے جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کو روکنے سے متعلق کانگریس قائدین کی جانب سے داخل کردہ پیٹیشن کو ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا ان وزرانہیں کہا کہ ایک طرف ترقیاتی کاموں کو جاری رکھتے ہوئے دوسری طرف کئی عوامی بہبوت کے کاموں کو حکومت انجام دے رہی ہے تلنگانہ سیکریٹریٹ کی قدیم امارت کو منحدم کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے آج صبح کی ابتدائی ساتوں میں بھاری پولیس کو تینات کرتے ہوئے انہدامی کاروائی شروع کی گئی سیکریٹریٹ کی طرف جانے والے راستوں کو پولیس نے بند کر دیا واضح ہے کہ ریاستی حکومت نے سیکریٹریٹ کی نئی عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تھا موجودہ سیکریٹریٹ کی عمارت کو منحدم کرتے ہوئے نئی سیکریٹریٹ تعمیر کی جائے گی حکومت کے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں مختلف افراد نے چیلنج کیا تھا تاہم عدالت نے تفصیلی سماعت کے بعد ان درخواستوں کو مسترد کر دیا اور حکومت کو عمارت کی تعمیر کی اجازت دے دی اس کے بعد حکومت نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کی اقدامہ شروع کر دی ہے موجودہ سی بلوک کو بھاری مشینوں کے ذریعے منحدم کیا جا رہا ہے سی بلوک کا پچاس فیصد حصہ جو پتھروں سے بنا ہوا ہے اس عمارت کو اسی فیصد تک منحدم کر دیا گیا جبکہ ڈی بلوک کو منحدم کرنے کے کام جاری ہے اندامی کاروائی شروع ہونے کے ساتھ ہی حکومت نے سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کے نمونے کو بھی جاری کر دیا تلنگنا پلاننگ بورڈ کے نائب صدر وینود کمار نے کہا کہ ریاست میں نچلی سطح سے ریاستی سطح تک ہر تعمیر کام عوام کی ضروریات کے مطابق ہی انجام دے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عوام کو حکومت کے قریب لانے کے لیے نئے عزلہ کے ساتھ نئے زلہ کلیکٹرز تعمیر کیے گئے ہیں فی الوقت ریاست کے تمام اسمبلی حلقوں میں ارکان اسمبلی کی رہائش کے لیے دفاتر بھی تعمیر ہو رہے ہیں سابق میں اسی اسٹی ارکان اسمبلی کو اپنے حلقے میں قیام کرنے کے لیے کوئی سہولتیں نہیں تھی انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کی مخالفت کو مسترد کر دیا اور کہا کہ سیکریٹریٹ بھی عوامی ذریعات کو پورا کرنے کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے نے سیکریٹریٹ کی موجودہ امارت کو منحدم کر دینے اور نئے سیکریٹریٹ کے لیے پانسو کروڑ روپے خرچ کرنے کے فیصلے پر اپنے شدید ردی عمل کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں نظام کی طرز پر حکمرانی چل رہی ہے موجودہ سیکریٹریٹ تاریخی اہمیت کے حامل امارت ہے جہاں متحدہ اندرپردیش میں حکمرانی کے لیے کافی مصبت ثابت ہوئی تھی تو ہمپلستی کے نام پر اسے منحدم کر دینے غلط بات ہے انہوں نے کہا کہ کابینہ کے فیصلے سے پانسو کروڑ روکی عوامی دولت ضائع ہو رہی ہے بندی سنجے نے کہا کہ سابق میں عثمانیہ ہاسپٹل کو منحدم کرتے ہوئے اصری سوپر ہاسپٹل تعمیر کرنے کا چیف نیسٹر چندر شکھر راؤ نے وعدہ کیا تھا جو آج تک پورا نہیں ہوا انہوں نے متحدہ ظلہ عادل آباد اور نظم آباد کے ہی بی جی پی کارکنوس کے ساتھ جن سمواد ریالی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تلنگانہ پی سی سی کے صدر اتم کمار ریڈی نے نئے سیکرٹریٹ کی تعمیر اور پرانے سیکرٹریٹ کو منحدم کرنے کے فیصلے کی شدید مضمت کی انہوں نے کہا کہ کرونا ویرس کی وبا کے دوران حکومت کو نئے سیکرٹریٹ کے تعمیر کا بھی کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا موجودہ عمارت کو کوویٹ کے مریضوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا یہ عمارت حالیہ دنوں میں بنائی گئی تھی اور اتم کمار ریڈی نے کہا کہ حکومت کیس فیصلے کے خلاف کانگریس پارٹی عوامی تحریک چلائے گی ملک میں کرونا ویرس کے یومیاں کیسس دو دن تک چوبیس ہزار سے زیادہ کے بعد گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس میں کسی حد تک کمی واقع ہوئی ہے اس عرصے میں چار سو سرسٹھ افراد کی حلاکت سے اموات کی مجموعی تعداد بیس ہزار سے متجاویز کر گئی ہے منگل کو مرکزی وزارات سہت و خاندانی بہبود کی طرف سے جاری تازہ ترین عداد شمار کے مطابق گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا ویرس کے بائیس ہزار دو سو باورد نئے کیسس ریپورٹ ہوئے ہیں جو گدشتہ ہفتے کے بعد سے اب سے کم ہیں آج ملنے والے کیسس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد سات ہزار سات لاکھ انیس سو چھ ہزار پینسٹھ ہو گئی ہے بقیہ ہفتے کے روز بائیس ہزار سات سو اکتر نئے کیسس درج ہوئے ہیں اتوار کو چوبیس ہزار آٹھ سو پچاس اور پیر کو چوبیس ہزار دو سو آرتالیس کیسس تھے اسی دوران تلنگانہ میں آٹھ سو اٹھارہ سو اکتیس نئے مصبت کیسس درج ہوئے ہیں جس کے بعد کرونا سے متاثرین کی تعداد پچیس ہزار سات سو تینتیس ہو گئی ہے گدشتہ روز ویرس سے گیارہ افراد کی موت ہو گئی اب تک مرنے والوں کی تعداد تین سو چھ ہو گئی ہے تلنگانہ میں اب تک چودہ ہزار سات سو اکاسی افراد کرونا سے صحت مند ہو گئے ہیں اور دس ہزار سے زائد ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں کرونا کے علاج اور خانگی ہاسپٹلوں کے جانب سے زائد فیز وصول کرنے کے خلاف ریاستی ہائی کوٹ میں ایک درخواست داخل ہوئی درخواست گزار نے عدالت سے خواہش کی کہ کرونا کے علاج اور چارجز کی وصولی میں شفافیت لانے کے لیے خانگی ہاسپٹلز کو گائیڈ لائنز چاری کی جائیں کرونا کے علاج پر جو چارج وصول کرنا ہے اس سلسلے میں حکومت نے احکامات چاری کیے تھے اس کے باوجود سرکاری احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے خانگی ہاسپٹلز میں منمانی فیز وصول کر رہی ہیں جس پر عدالت نے تشویش کا اظہار کیا ہائی کوٹ نے اس کیس پر چودہ جولائی کے اندر جواب دینے ریاستی حکومت اور اسٹیٹ کلینیکل اسٹیبلشمن کانسل کو ہدایت دی اور حکومت سے اس بات کی وضاحت طلب کی کہ سرکاری احکامات کی خلاف فرضی کرنے والے خانگی ہاسپٹلز کے خلاف کیا کاروائے کی گئی وزیر دفاع راجناس سین نے سرحت پر انجام دی جانے والے مختلف پروجیکٹس کی پیشرفت کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ سرحت کے قریب سڑکوں کی تعمیر ایک کٹھن کام ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ سرحت پر اشیاء ضروری اور اسلح سربراہ کیلئے سڑکوں کی تعمیر انجام دی جا رہی ہے حالیہ دنوں سرحت پر پیدا ہونے والی کشیدگی کے پیش نظر بڑے پیمانے پر فوجی دستوں کو یہاں تینات کیا جا رہا ہے دریاء کرشنا اور گودواری کے ساحلی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے کئی پروجیکٹس میں سیلاب کا پانی داخل ہو رہا ہے فیل وقت جورالا پروجیکٹس پانی سے لبریس ہو گیا اس پروجیکٹ میں پانی کا انفلو چار ہزار چار سو تیس کیوزکس اور آؤٹ فلو ایک ہزار چار سو ساٹھ کیوزکس ہیں جورالا میں تیلاب کا پانی تیزی کے ساتھ داخل ہونے کے نتیجے میں یہاں سے نٹم پاڑوں کو سات سو پچاس گوزکس بھیما پروجیکٹس چھ سو تیس گوزکس پانی چھوڑا گیا جورالا پروجیکٹس کی مکمل گنجائش تین سو اٹھارہ اشاریہ پانچ چار ہے فیل وقت پروجیکٹ میں تین سو سترہ اشاریہ چار چار پانی موجود ہے اسی طرح گودواری کے علاقے میں شدید بارش کی وجہ سے سیدرام ساگر پروجیکٹ میں سیلاب کا پانی جمع ہو رہا ہے فیلال خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھیں پر سے ہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آدھا سرکاری گائیڈ لائنز کے مطابق کرونا کے مریضوں کا علاج کرنے گورنر تملیسائی کا زو زائد فیس اصول کرنے والے خانگی ہاسپٹلز کے خلاف کاروائی کا دیا انتباہ عوامی ضروریات کے مطابق نئے سیکرٹریٹ کی تعمیر دیاستی وزراء سری نواز یادو اور جگدی شریڈی کا دعویٰ چیف نیسٹر کے سیار کی قیادت میں بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں ترقیاتی و عوامی بہبود کے کام سرسلہ میں وزیر تارک رامہ راہو کے ہاتھوں پٹہ پاس بک کے تقصیب جامع زری پالیسی کے تحت کاشت کرنے کسانوں کو دیا مشورہ اور کرشنا گودواری کے سحلی علاقوں میں شدید بارش جورالہ سری رام ساگر پروجیکٹ میں جمع ہو رہا ہے سیلاب کا پانی موسیقی